السلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب ٹھیک ہے امید ہے کہ رس ہوں گے مجھے میں ہوں گے نوشین ملتانی چینل پر ویلکم ہوں گے میں جان کی جوٹیز چوٹیز 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 اینڈ پتلیز موٹیز کی سب کو بہت سارا پیار امید ہے آپ لوگ ٹک ٹاک اور فٹ وارٹ ہوں گے اپنے خرچے پہ خوش ہوں گے تو جی جناب اپنا روپیو ریاکشن سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اسے پہلے ہائے عربہ اتنی ملتان میں شدید بارش ہو رہی ہے اتنی بہت زیادہ مطلب ہمارے ٹاؤن میں تو نہیں لیکن ملتان کے مختلف علاقوں میں گلیوں میں آپ لوگوں کو پتہ ہے پانی شانی کھڑا ہو جاتا ہے یا سرکوں پہ کہیں نہ کہیں تو وہاں پہ کرنٹ پھیل گیا ہے کسی جگہ پہ تو نقصان ہونے کا اندیشہ دھیر سارا ہے خبریں آ رہی ہیں بہت دکھ ہو رہا ہے کہ بارش جو ہوتی ہے وہ ر رحمت تو ہوتی ہوتی ہے اچھی تو ہوتی ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی زحمت بھی بن جاتی ہے تو اللہ تعالی رحم کریں اللہ کرے زیادہ نقصان نہ ہوا ہو سننے میں آ رہا ہے کوئی چار پانچ روپ جو ہیں اس کی ذات میں آئے ہیں کرنٹ کی اور یہ بارش اتنی زیادہ ہے اس بار کہ میرے ہزمن بول رہے تھے کہ یہ چالیس سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے اس شدید بارش ابھی یہ پورا ہفتہ بارش رہے گی اور بہت 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 زیادہ زحمت اب لگ رہی ہے رحمت کی بجائے اللہ رحم کرے سب پہ اپنا اچھا جی یہاں پہ ہم بات کریں گے ہیس بینڈ ہیس بینڈ تمہاری وجہ سے بیمار ہوئے ہیں فاطمہ کے لئے ابھی بات کریں گے اس کے بعد جو ہے ڈیڈی نے کچھ تھم نے لگائے ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں لوگ اعتراض کر رہے ہیں مجھے کومنٹ آئے ہوئے تھے کافی سارے اور اس کے اب لڑائی جو ہو رہی ہے مریم سسٹر کے ساتھ بھی ہو رہی ہے ان کی بھی آپس میں میں نے ابھی سنے ہیں میں تھوڑی در سو گئی تھی تو میں نے ابھی دیکھا کہ معاملات کچھ گرم ہوئے پڑے حالات کچھ گرم ہوئے پڑے اور میں اب سپورٹ نہیں کروں گا سپورٹوں کو آواز بھی لگا رہے ہیں اور پھر کہہ بھی رہے ہیں کہ میں اب سپورٹ نہیں کروں گا اصل میں یہ اپنی باتوں میں خود ہی پھس جاتے ہیں خیر یہاں پہ جو ہے ابھی میں بات کروں گی پہلے فاطمہ پہ اور فاطمہ نے جناب انہیں جواب دیا کہ تمہاری عزبن تمہاری وجہ سے بیمار ہوئے ہیں تو وہ ایکسپلین کرتی ہوئی نظر آنے ہیں اور اس کے بعد جو ہے دیڑی کو گھر آنے سے میں نے کیوں روک دیا یہ اس کا تھامنل تھا کہ بھئی کیوں میں نے روکا تو جناب ان کا کہنا ہے کہ اس کی طبعہ ٹھیک نہیں ہے یا اس کی طبعہ ٹھیک نہیں رہتی اس لیے جو ہے میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ میری بچی کو جو ہے سکول چھوڑ کے پھر جو ہے دوبارہ جب لے کے آئیں تو پھر آپ بے شکل چلے جائیں پھر سو جائیں ریسٹ کریں یا مطلب ارام کریں اپنے گھر جا کے اس طرح سے کہ بوجھ آپ پر زیادہ نہیں ڈالنا چاہتے تاکہ اگر اللہ نہ کرے تمہاری طبعہ خراب ہو جائے تو میرے بچوں کو کون دیکھ بال کرے گا تو میں جو ہے اس کے لئے کھانے پینے کی چیز میں نہیں لے کے آئی تھی ایک دن میں نے جو ہے ضرور دہی مگارہ لے کے آئی ہوں تو دہی کی وجہ سے کھانے کی وجہ سے شاید ان کی طبعہ خراب ہوئی ہے یہ بہانہ ہی بن جاتا ہے اللہ جانے میں تو باقی میں احساس کرتی ہوں کہ اس کی طبعیت خراب نہ ہو ہمیں اس کی ضرورت ہے اور پھر جو ہے انہوں نے اس طرح سے ایکسپلینیشن کی لوگوں کو کہ بھائی یہ یہ حالات ہیں مطلب ان کی طبعیت اس طرح سے خراب ہو جاتی ہے دو گھر کو دیکھنا ہوتا ہے سٹریس بھی لے لیتے ہیں تو اس لئے جائز کی طبعیت خراب ہے اچھا جی یہاں پہ جو ہے ڈیڈی نے بھی کہا کہ ہمارا مسئلہ بیوی اور میرا مسئلہ چل رہا ہے مسئلہ تو آپ کا ٹھیک ہو گیا صلاح ہو گئی آپ کی امی کی بھی جو ہے آرکی بلوگ میں وائس تھوڑی سی وہ حاضری ہے کہ ہم تو مزاق کر رہے تھے ہمارا تو مزاق چل رہا تھا اب لوگ کہہ رہے ہیں کس چیز کا مزاق چل رہا تھا کنٹرویشنل چیزیں چل رہی تھی آپ لوگوں کی لڑائی جگڑے چل رہے تھے کیا اس چیز کا مزاق چل رہا تھا کہ یہ جو ہم تھامل لگا رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں یا کنٹرویشنل چیزیں کر رہے ہیں تو بہی وہ بیوی کو گھر سے نکال دیا اس میں پیسے نہیں دیتا طبعیت خراب ہو جائے تو دھیان نہیں رکھتا وہ وہاں کے گھر جانا چاہ رہی تھی نہیں جانے دیا پیسے نہیں تھے اس سے مانگے اس سے مانگے ہم لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے تو اس طرح سے چیزیں جو چل رہی ہیں جاہر سی بات ہے اس کے بعد پھر آپ لوگ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے وہ صلاح والا بھی سسٹم سارا چل رہے تو آپ کی لڑائی ہو ہی نہیں سکتی میں تو مان ہی نہیں سکتی کیونکہ آپ نے اس بندی کے لیے سب خاندان والوں سے ٹکر لی ہے سب سے خاندان کو چھوڑیں گے آپ کا روزی روٹی کا اڈا تھا بائیٹی آپ نے ان سے ٹکر لیا اور ہزاروں لوگوں سے ٹکر لیا جبکہ ہم لوگ سمجھا رہے تھے کہ وہی ایسا نہ کرو آپ کا گھر خراب ہوگا آپ کا روزگار خراب ہوگا آپ کے فیانس نہیں چاہتے کہ آپ ایسا کریں ستارا کو اگر زیادہ کومنٹ آ جائیں کوئی ساٹھ ستر پرسنٹ اسی پرسنٹ کومنٹ آ جائیں اس طرح کے کوئی بھی چیز کو لے کے تو وہ اس کو کرنی پڑتی ہے ماننی پڑتی ہے وہ بات کہ بھئی پبلک نراز ہو رہی ہے تو وہ مانتی ہیں کیونکہ ان کا روزگار جڑا ہو ہے لوگوں کی محبت بھی جڑی ہوئی ہے آپ کو 101% کومنٹ آئے اور لوگوں نے کہا لیکن آپ نہیں ہٹے نہیں وہ کیا آپ نے اس بندی کے لیے لڑائی کی سب سے لڑائی کی ریاکشن والوں سے میں کوئی بانڈری نہیں رکھوں گی کہ کوئی ہیٹر سپورٹر وہ سارے اب ایک ہی ہیں ایک ہی طریقے سے لوگ اپنا اپنا پوائنٹ رکھ کے کام کر رہے ہیں لیکن سمجھا آپ کو سارے رہے تھے آپ نہیں سمجھے کسی کی بھی بات نہیں سنی تو آپ کی لڑائی ہوئی نہیں سکتی یا پھر ہستہ ہستہ آپ وہ بڑے کہتے ہوتے ہیں محبت جب کہتے ہیں محبت جب شادی میں بدلتی ہے یا ایسے کچھ تھا کہ پھر کھڑکی سے باہر ہوتی ہے محبت شادی کے بعد جو ہوتی ہے کھڑکی سے باہر ہوتی ہے محبت پھر جو ہے لڑائی جھگڑے اور تو میں میں شروع ہو جاتی ہے اور یہ چیزیں ہم لوگوں نے اس طرح کی کافی ساری آپ لوگوں کو سمجھانے کی بات کی تھی کہ وقتی طور کی ایکٹریکشن ہے بعد میں آپ لوگ پھس پھوس جاؤ گے خیر اب جو ہے وہ بھک تو اچھا کہتے ہیں کہ اب سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا ابھی باقی جو ہے ہم لوگ شادیوں کی تیاری کر رہے ہیں ان کے سالح جی کی شادی ہے جی نویڈ کی نویڈ ہی ہے اس کی شادی ہے اور اس کی تیاریاں شہریاں جاری ہیں بچے کے لئے بھی کسی نے دودھ کے دبے بھیجے وہ مجھے بہت برا لگا ہے اچھا نہیں لگا وہ دبے دکھانا کہ بچے کے لئے دودھ لے رہے ہیں آپ لوگ ساری ولوگر ہیں سب ولوگر ہیں آپ لوگ اور یہ جو جس بندی نے بھی بھیجے ہیں مجھے بہت بیڈلی فیل ہوا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ دکھاؤ ابھی یہ دوسری ویڈیو میں ڈی ڈی ایکسپلین کر رہا ہے کہ اس بندی نے کہا تھا دکھاؤ تو پھر دکھانا پڑا ٹھیک ہے جی آپ ویڈیو بھی بنا کے دکھا سکتے تھے گھر میں لے آکے بچے کے ساتھ وہ کلپ لے لیتی لیکن ٹھیک ہے اس نے کہا ویڈیو میں دکھاؤ تو پھر ویڈیو میں دکھایا چلو جی لیکن بہت بیڈ فیل ہوا ہے کہ یار ایک بچے کے دودھ کے ڈبے بھی کسی سے لینے پڑ رہے ہیں اچھا نہیں لگا خیر یہ خود بھی لے سکتے ہیں اگر چاہیں تو اچھا اس کے بعد جو ہے شادی کی تیاریاں حالات ٹھیک ہو جائیں بس اس طرح کی باتیں کی اس نے پھر اس کے بعد جو ہے کہتا ہے کہ ایک لیڈی جو ہے وہ ستارہ کو برا بھلا بول رہی ہے لیکن اسی لیڈی کو پہلے پہلے یہ شکریہ دا کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کا بہت بہت شکریہ فلاں فلاں بندی کو آپ نے جو ہے اچھے طریقے سے دھویا اچھے سے دھویا آپ نے اور جو ہے آپ نے صحیح سے اسے رگڑا اور جو آپ ستارہ کے لیے بول رہی ہیں وہ آپ غلط بول رہی ہیں دیکھیں یہاں پہ ایک بات سننے کہ یہاں پہ سب لیڈیز ہیں ستارہ بھی لیڈی ہے باقی عورتیں بھی ساری لیڈی ہیں مریم ہو گئی یا بردہ ہو گئی یا کوئی بھی اور ایکس وائیس جی جتنے بھی لوگ ہیں ٹھیک ہے جی جازب جی ہوگی جتنے بھی لوگ ہیں ریاکشنسٹ ہیں جو ریاکشن دے رہے ہیں وہ سب لیڈیز ہیں جن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے تو وہ ساری لیڈیز ہیں آپ ان کو کیوں مطلب اس طرح سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے بہت اچھا کیا فلان کو رگڑا دیا تو ہم بھی عورتیں ہیں ہمیں اگر کوئی ٹارگٹ کرتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں یہ بات بہت بری لگی مجھے صرف آپ لوگ ہی انسان ہیں آپ کہتے ہیں کہ مجھے رگڑا لگاتی ہے مجھے پورا بلا کہتے ہیں میں نے بھی اسے موہ توڑ جواب دیا تھا میں ہیت دیا بھائی کیوں اس طرح سے آپ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ بول کیا رہے ہیں خیر کہتا ہے کہ پھر کہتا ہے کہ شکریہ آدھا کر کے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک ہو جانا چاہیے اگر لکڑیاں پانچ ہو تو وہ کوئی توڑنا چاہے تو نہیں توڑ سکے گا لکڑی مضبوط ہوگی نہیں توڑ سکے گا ایک گھٹڑی کو ٹھیک ہے جی ایک مٹھی سے نہیں توڑ سکے گا تو اگر آپ ایک ایک ہو جائیں گے تو وہ آسانی سے توڑ لیں گے تو یہ آئی ٹھنگ آزم نے اس پہ ایک ویڈیو بنائی تھی کومیڈی ویڈیو بنائی تھی وہ اچھا میسج تھا وہ اچھا لگا تھا وہ کومیڈی ویڈیو ڈراما تھا سال ڈیٹھ سال پہلے اس نے بنایا تھا خیر یہاں پہ یہ مثال تو انہوں نے صحیح دی ہے پھر کہتے ہیں ستارہ کے نکاح کے اوپر نکاح اچھا جی یہ جو تھامنل انہوں نے لگایا ہے یہ بہت غلط تھامنل لگایا ہے اس کے کچھ دن پہلے بھی انہوں نے ایک تھامنل لگایا ہے اللہ کرے ستارہ کا فیرز خراب ہو جائے اللہ نہ کرے اس طرح سے لکھتے ہوئے بھی روح کامتی ہے آپ نے جو بولا تو وہ مجھے بولنا پڑا یہاں پہ جو لکھا آپ نے وہ مجھے بولنا پڑا وہ بھی بہت برا آپ نے تھامنل لگایا ہوا تھا لوگ نراز ہوئے آپ کو خدب کو بھی کومنٹ آ رہے تھے کہ یہ آپ نے کس قسم کا ٹائٹل لکھا ہے خدا رہا ایسا نہ لکھو آپ انہیں بے شک اس بندی کو جواب دینے کے لئے کیونکہ اس نے یہ الفاظ بولے تھے ستارہ کے لئے اس کو آپ جواب دے رہے ہیں لیکن تھامنل پہ احتیار کریں آپ کی تو خالہ ہے نا آپ کو اور بھی تھامنل لکھ سکتے تھے کہ خبردار میری خالہ کو کچھ بہن ہے آپ لوگوں کی خالہ کہتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے وہ چھوٹی ہے آپ سے ستارہ تو پھر آج جو ہے آپ نے ستارہ کی سپورٹ میں پھر ویڈیو بنائی ہے تو اس پہ دو ٹکے کی عورت جہاں لکھا ہوئے وہ ستارہ کے فیز کے نیچے لکھا ہوئے اس کے لئے بھی مجھے کومنٹ آ رہے ہیں کہ اس کو کم از کم تھامنل تو اچھا لگانا چاہیے ستارہ کے حوالے سے صحیح نہیں لگا آپ کو سب کو پتا ہے ستارہ کو ہی جاننے والے ہیں لوگ اور اسی سے محبت کرتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کچھ لوگ اگر ہیٹ کر رہے ہیں یا کچھ لوگ نہیں بھی کر رہے ہیں جو بھی ہے لیکن جان پہچان ستارہ کی وجہ سے کچھ لوگ یہ چیزیں نہیں پرداشت کر سکتے پبلک نہیں کر سکتی پرداشت جہاں پہ بھی جو جو پبلک بھی دیکھ رہی ہے وہ ان چیزوں کو برا مناتی ہے جو آپ تھامنل لگا رہے ہیں یا اس طرح سے عجیب سے ڈائٹل لگا رہے ہیں اٹریکشن کے لئے بے شک لگا رہے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں لگا رہے ہیں اچھا یہاں پہ اب لوگ کہہ رہیں گے ستارہ کو بول رہے ہیں اب دیکھیں ستارہ کو بول رہے ہیں جو جس عورت کو بھی بول رہے ہیں آپ اچھے طریقے سے بھی بول سکتے ہیں یہ کہ بات ہوتی ہے دو ٹکے کی عورت اچھا نہیں لگتا تو مرد بھی ہوتا ہے دو ٹکے کا لیکن ہمیشہ عورت کو ہی برا بھلا کیوں بولتے ہیں باقی آپ لوگوں نے ایک ساتھ جھٹ رہنے کی تو آپ نے چھوڑی نہیں ہے کوئی بات آپ کو کوئی اگر سمجھانے کی بات کر رہا ہوتا تھا تو آپ لوگوں نے ان کے کپڑے اتار کے رکھ دیا گندہ کیا زلیل کیا مجھرے والی یار بطار پتہ نہیں کیا کچھ گینے ہیں آپ لوگوں نے کرداروں پر باتیں کی ہیں سیدھی سیدھی الزمات لگائے ہیں یقین جانے ہیں میرے پر انہوں نے جس دن ویڈیو ڈالی تھی میں قسم کھاتی ہوں میں نے صرف یہ والی ان کی ویڈیو پر رییکشن دیا تھا کہ یہ لوگ اسلام آباد جا رہے ہیں کیا یہ خود جا کے مہمان بنیں گے یا ان کو بلایا گیا ہے لیکن چلیں جی آپ کے ساتھ ساتھ ہم بھی دیکھیں گے صرف یہ الفاظ میں نے بولے تھے اس رویو پر مجھے اس نے اتنا ننگا کیا اور اس کے چاچا مجھے اتنا کریکٹر اسیسی نیشن کی اتنی کریکٹر اسیسی نیشن کی بہت زیادہ بولی کیا ہریسمنٹ کیا اپنی سالی سے کروایا اپنی بی بی سے کروایا خود بھی اور چاچے سے بھی انہوں نے دھجیاں اڑائیں اور سیدھا سیدھا کہا خبردار اگر تُو نے ستارہ کے لیے ویڈیو بنائی تُو ستارہ کا نام لینا چھوڑ دو دھم کی آنی تھی اور ایسی ہی مریم ہو گئی وردہ ہو گئی ان لوگوں کو بھی بہت گندی طریقے سے دھم کیا اور عجیب طریقے سے بھولی کیا گیا تھا ان لوگوں کو بھی گندے گندے جواب دیا انہوں نے بھی پھر واپسی پہ عزائزی باتیں جواب دیا لیکن میں بڑی حیران تھی کہ یار دیکھیں میں پھر بھی نا ایک لحاظ کر کے جواب دے رہتی ہوں لیکن مجھے ان دونوں سے بھی زیادہ رگڑا اس نے دیا بہت گندہ بولا بہت شدید والا ٹرین کی اسٹیشن کی پٹڑی پہ بیٹھ کے ان میاں بی بی نے مجھے گندہ کیا میرے یار گن رہے تھے اور مرد حضرات آ جا رہے تھے نیچے بطلب گزر رہے تھے تو بہت بیڈ ویلو میں نے کہا دیکھو ان کے کام یہ اتنا کم ضرف لوگ ہیں پھر وہ سل سل ویڈیو بناتے رہے اور کہتے رہے خبردار کسی نے اگر ستارہ کے لئے بولا ہم ہے تو آج آپ آواز لگا رہے ہیں کہ کوئی آئے تو یہ یہاں پہ آپ کا مفاد ہے اچھا ایک اور آپ کا پوائنٹ ہے ملتانی باجی کہتی تھی ہمیں کمانے دو اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے تم نے پھر آج بھی میری ویڈیوز پڑھی ہیں میں نے کہیں پہ بھی کچھ بھی ایسا نہیں بولا میں نے اس کو بولا تھا کہ تم ریاکشن کی طرف آ رہے ہو تمہارا چینل ٹھپ ہو جائے گا تم بھی ریاکشن کی طرف آ کے ہو تو اگر دینا ہے تو لیمٹ میں دو یہ ڈریکٹ کریکٹر اسیسینیشن کرتا تھا عورتوں کی ہمیشہ میں نے اس کو کہا تم ولاغ صحیح بناتے ہیں تم ریاکشن کے طرف بولا کہ آپ جو ہے ریاکشن دوگے تو آپ کا چینل خراب ہوگا اس نے کہا ملتانی باجی کہتی ہے کہ میں اکیلی بیٹھوں اکیلی کماؤں یہاں پہ تو میں نے ایسا نہیں کہا تھا ایسا نہیں کہا اس کو ملا جلا کہ تم نے کیوں بولا میں نے تو تمہارے چینل کے لئے کہا کہ تمہارا چینل ریاکشن مالا ہو جائے گا لوگ نمک میرے سننے کے لئے آئیں گے ورنہ آئیں گی نہیں ولاغ نہیں دیکھیں گے کیونکہ تم لوگ ولاغ کرو یا تو پکے پکے ریاکشن میں آ جاؤ اس نے دوسرے دن ویڈیو بنائی اور مجھے کہتا ہے کہ یہ چاہتی ہے کہ میں اکیلی بیٹھوں یہاں پہ لا حالا والا قوتا اللہ بلہ اتنا بڑے جھوٹ پھر میں نے اس کو کہا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھئی دیئے جاؤ کونٹنٹ ہم سب ریاکشن والوں کو دیئے جاؤ کونٹنٹ یہ الفاظ میں نے بولے تھے یہ میرے الفاظ پکڑ کے انہوں نے رگڑے لگا ہے کل بھی ایک بندی کہہ رہی تھی عمران خان کا اس کی وجہ سے جیل میں ہے اتنا میرے موہ سے اب الفاظ نکل رہے ہیں نا یہ جو ہے سب سے جلتی ہے اتنی یوٹیوپرز کا نام گین کے میرے بارے میں بولا کہ یہ جلتی ہے لا حالا والا قوتا میں مطلب مجھے میرے پاس فاغت اٹھائے میں جلنے کٹائے میں میرے پاس نہیں یہ جلنے کٹائے میں میں صرف ریاکشن بناتی ہوں اور ولوگرز میں بناتی ہوں تنقید براہ حصلاح کر رہی ہوتی مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی سے بھی نہیں ٹھیک ہے جی میں تو اب پکچر بھی مختصر لگاتی ہوں اگر یہ کہتے ہیں پکچر لگاتی تھی کئی لوگوں کے دلوں میں چیزیں آئیں میں سائیڈ پہ ہو گئی میں ٹھیک ہے اپنے کام سے کام رکھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اتنا بڑا جھوٹ آپ نے پھر میرے پہ بولا کہ یہ بندی جو ہے ہمیں کہتی ہے کہ کمانے دو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے بہت بڑا انجام ہے میں نے پہلے بھی بولا تھا تم پھر بات کو گمارے اور غلط کر رہے کیونکہ میں نے کہا پھر اچھا یاد ہوگا آپ یہاں سے اندازہ لگو میں نے پھر بولا تھا ہاں پھر دے دیا کر ریاکشن کبھی عام پہ بیٹھ کے کبھی نیر دے پول بے کے پھر اس نے وہ چیزیں بھی کی میں تو اس کو سمجھانے کی بات کر ہوں کہ اللہ کے بندے ریاکشن میں آئے کے ترہ حالات غراب ہو جائیں گے پھر وہ اس میں رہ گی یا پھر دینا ہے تو صحیح طریقے سے ریاکشن دیں کسی کی کریکٹر اسیسنیشن کیے بغیر تو اس نے میری بات کو غلط لیا غلط لیا اور مجھے پھر ٹرول کیا تھا اس کو اچھا میں اکیلی تو بھائی میں اب اتنا سپورٹ میں بولتی بھی نہیں اسے تارہ کیونکہ ہم ان کی اب کیا سپورٹ کریں ان کو خود کو بھی کچھ نہ کچھ ایکشن لینے چاہیے ہم اگر بول رہے ہوتے تو پھر ان کے رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں تم لوگ کیوں بولے ہوتے کونوں تم بولنے والے اور باقی بات مریم کی نکلی اس کو ستارہ نے کلیر کیا میری کوئی وائس ایسی نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات آپ لوگ اپنی وائسوں کا سوچیں ہم تو پھر غیر ہیں چیٹے بنا کے جنہوں نے لگائیں جنہوں نے ڈرامے بازی کی ستارہ کو بھڑکایا اور خود بھی ستارہ کے اگنسٹ ہو گئے ادھر آپ لوگوں کو نہیں پتا ادھر کوئی نہیں بولتا ہاں اور دوسری بات اگر ہم بولیں بھی صحیح مثال دے رہی ہوں اللہ نہ کریں میں کیوں بولوں کسی کے کردار پر اگر ہم بولیں بھی صحیح ہم تو اگر ہم تو آج اس ٹوپک میں بات کر رہے ہیں کل کو کسی اور پر بھی کریں گے ٹوپک میں بات آپ لوگ رشتے دار ہیں آپ لوگوں کی اپنی آئی ہوئی ہیں جو ایسے وہ اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے آپ دوسرے پر الزام لگائیں گے اور یہ ہمیشہ سے آتا آ رہے ہیں آپ لوگوں کے ریلٹیو میں سے اگر مثال دے رہی ہوں نجمہ ہو گئی یا آئیشہ ہو گئی ان کو آپ لوگ ایک دوسرے کو جب رییکشن دیتے تھے نا ایک دوسرے سے جیتنے کے لیے کہتا تھا اچھا تم نے میرے پر یہ الزام لگایا تمہارے بھی پھر اتنے ہیں مطلب یہ کیا بات ہوئی بھائی اس طرح دھوڑی ہوتا ہے اچھا اس کے بعد آپ لوگ جب اس طرح سے بیہیوئر لوگوں کے ساتھ کریں گے تو لوگ کیسے کھڑے ہوں گے ایک جھوٹ آپ لوگ انہیں خود توڑا ان کو لوگ دل برداشتہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوئے جب آپ لوگ ٹیز کرتے ہیں آپ لوگ بہت ڈسریسپیکٹ کرتے ہیں تو اس لیے لوگ سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی جو ہے ستارہ کے رشتہ دار اگر چاہیں تو واقعی ایک جھوٹ ہو کہ لوگوں کو جواب دے سکتے ہیں ایکسپلینیشن بغیر کسی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے یاد رکھیں بغیر کسی کو گالی گلوچ دیئے ایکسپلینیشن اچھے طریقے سے ستارہ کو آپ لوگ جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں نا اتنا شاید حملہ کر سکیں یہ یاد رکھیں ہم تو اب ویسے بھی واقعی ٹوٹ چکے ہیں ہم تو سارے اب آپ لوگوں کی وجہ سے ہی بکھنے ٹھیک ہے تو سارے واقعی بکھر گئے اب کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں سنتار بند آپ نے اپنے چینل کے لیے اپنے اپنے طریقے سے کام کر رہا ہے تو وہ کرتے رہیں گے لیکن جو آپ لوگ سپورٹ کر سکتے ہو سارے خاندان والے جھوٹ ہو کے اچھی پبلیسٹی کریں آپ اپنے جو آپ کی بہن ہے خالہ ہے جو بھی ہے آپ لوگ ہی آواز اٹھا سکتے ہو اور یہ آج نہیں ٹرول کیا جا رہا ہے پچھلے دنوں جو آپ کے رشتہ دار بچوں پر بات کی گئی ہے اسی ہی لیڈی نے کی ہے وہ بہت غلط کی ہے آپ نے اس ٹرم تو جواب دیا نہیں ہے اس ٹرم دینا تھا آپ نے آج بھی بولا جا رہا ہے آپ دیں جواب دوسرے لوگوں کو تو آپ نے خود کمزور کی ہے آپ لوگوں نے خود کمزور کی ہے باقی خیر باقی کہتا ہے کہ سپورٹروں کے کوئی گروپ ہیں وہ جو ہے کومنٹ کرتے ہیں مجھے ان کے گروپ بنے ہوئے پھر الزامات بھی لگا رہا ہے بھائی میرا آج تک نہ کوئی گروپ ہے نہ میری کبھی کوئی ایسی بات ہوگی نہ کہ جا فلانی کو یہ کومنٹ کر کے آ وہ کر کے آ اس کو نیچے گرا دو اوپر گرا دو نہیں نہیں یہ جتنے بھی لوگیں نیچرل ہیں نیچرل پیار دیتے ہیں اگر آرگومنٹ بھی کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں تو یہ نیچرل ہے سارا کچھ آج تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے کبھی بھی اس طرح کی ڈرامے بازی نہیں کی الحمدللہ اور نہ میری کبھی خود کی فیک آئیڈیا الحمدللہ کوئی یقین کرے نہ کرے میں ان چیزوں میں نہیں ہوں میں ورک کرتی ہوں میں اپنا کام کرتی ہوں بلوگ آتے ہیں میں ان پر ریویو دیتی ہوں پپلک ایسی ہے لیکن میں اس طرح کی ڈرامے بازی نہیں کرتی گروپ بناو اور فلاں کے گروپ سیکشن کومنٹ سیکشن میں یہ چیزیں کرو یہ آپ نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے بہت بڑا جھوٹ میرا ایسا کوئی نہیں ہے اگر ہے تو آپ پروف لائے اور ایکسپوز کریں اور اس طرح کی حرکتیں میں نہیں کرتی باقی جو ہے اپنے طریقے سے میں ضرور اویرنس کے لئے لوگوں کو بتا ضرور رہی ہوتی ہوں کہ وہاں فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ واقعی بہت زیادہ ہو جاتا ہے جو بٹرول کر رہے ہوتے ہیں ستاروں کو حد سے زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ بندی تو خاص کر بہت ہی زیادہ وہ کہتی ہے میں جو کہہ رہی ہوں ایسے لگتا ہے جیسے ستارہ کہ فرشتے اس کے کانٹیکٹ میں جو کندوں پہ بیٹھے ہیں کہ ایسے ہسے اللہ معاف کریں اس طرح کی جو ہے یا تو اس نے کوئی جن بھوت چھوڑے ہوئے ہیں وہ کہتی ہے جو میں کہتی ہوں وہ ہی ہوتا ہے جو میں کہتی ہوں وہ ہی ہو جاتا ہے یہ لو پروف یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس طرح کر رہی ہوتی ہے وہ تو خیر مجھے نہیں پتا ان کی کیا ذاتی دشمنی ہے کیا نہیں لیکن اتنا زیادہ پرسنل حد تک سسٹر نہیں جانا چاہیے اس کے ساتھ ہی ابھی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ